السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں بزرگوں اور بالخصوص بچوں کو تغییر کی ساتھ قرآن باق پڑھنے کا صحیح طریقہ بتائیں بچوں بچیوں کے لیے اور بڑھوں کے لیے بھی جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کے لیے باقاعدہ کسی ادارے یا مدرسہ اور مسجد میں جانے کا کھولی رواج میں ناظرین خیرہ سبق شروع کرتے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے چند باتیں سننے یہ نورانی قائدہ ہے اس کی تختی نمبر ایک مفردات کے بیان میں ہے مفردات کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کو الیدہ الیدہ الگ الگ سانس میں پڑھنے قرآن پاک کو سکھنے کے لیے ان حروف کی آدائیگی اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بہت بھی ضروری ہے تو اب میں شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الراجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف اس کو ادا کرنے کا طریقہ اچھے طریقے سے سننے الیف الیف بھی پڑھنا غلط ہے الیف نمبر کر کے پڑھنا یہ بھی غلط ہے اس کو پڑھتے ہیں الیف اور آخر میں فا ہے اس کی ادایگی کے وقت آپ کے جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ تچ کرے گا اگلا لفظ ہے با 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 کو ادا کرتے ہوئے آپ کے دونوں ہونٹ مل جائیں گے اور اگر بچے سن رہی ہیں تو ان کو یاد کرانے کے لیے کہ با کون سے ہوتی ہے جس کی ان کی ایک نکتہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے با تو دوبارہ سننے با بہت آسان ہے اگلا لفظ ہے تا اس کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا تو تا کو ادا کرنے کے لیے آپ کی جو زبان ہیں اس کی نوک اور آپ کی جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کی جڑ وہاں پہ آپ کی زبان لگے گی تو وہاں سے تا ادا ہوگا تو باریک کر کے اس کو پڑھنا ہے اگلا لفظ ہے تا تا اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان کی نوک اور سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ تو جب آپ کی زبان سامنے والے دو دانتوں کے کنارے کو لگے گی تو وہاں سے تا ادا ہوگی اور انتہائی نرمی سے ادا ہوگی تا 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 اگلا لفظ ہے جیم بہت آسان ہے اس کے لیے آپ کو کوئی سوچنی کی ضرورت نہیں ہے کہ زبان کہاں پہ لگی گی تو بری آسانی ادا ہو جائے گا اس کے بعد اگلا لفظ ہے سب سے اہم لفظ ہے اس پوری تخطیق کے اندر اس کی ادایگی میں آپ کو تھوڑی سی مشکل زیادہ کرنی پڑے گی اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کا جو موہ ہے وہ کھلا ہوگا اور بہت ہی آرام سے ادا کرنا ہے دوبارہ سننے اور یہ ان خروف میں سے ہے جس کو کہتے ہیں خروف خلق یعنی جو گلے سے ادا ہوتے ہیں ان میں سے یہ پہلا لفظ ہے جو گلے کے درمیان میں سے ادا ہوتا ہے دوبارہ سننے اگلا لفظ ہے خوا یہ بھی خروف خلقی میں سے ہے لیکن اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے تو موٹے خروف میں سے سب سے پہلا حرف آ گیا خوا تو اس کو گلے کے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے خوا کو گلے کے درمیان میں سے ادا کرنا ہے خوا کو گلے کے اوپر والے سے سیدہ کرنا ہے تو اب یہ ہو گئے خروف خلقی میں سے دو حرف ان کی مشک بہت ضروری ہے اور ان دونوں میں فرق کرنا بھی بہت ضروری ہے خوا باریک ہے اور خوا موٹی کر کے پڑھنی ہے ایک بات پھر یہ پورا سبب آپ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سکاوش پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ